پاکستانی سیاسی کلچر میں پاکستانی سیاست میں حکومتوں کے آنے جانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ دیکھا کہ وفاق اور صوبوے کے درمیان کشمکش جیسے ایک روایت بن چکی ہے جب پیپس پارٹی کی حکومت تھی تو پنجاب صوبے کے ساتھ وفاق کی محاذر آئی تھی اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو ہم نے دیکھا کہ مختلف معاملات کے اوپر سندھ اور وفاق اور کے پی اور وفاق میں ٹھنی رہی لیکن اب کی بار ذرا مختلف معاملہ اس طرح سے سامنے آیا ہے کہ ایک احتجاج کی کال دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور جب وہاں پر پہنچتے ہیں سب مظاہرین ان میں سے کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے وزیر داخلہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ حملے کے ارادے سے آئے تھے ان کے پاس ٹیر گیس تھی گلائلیں تھے پتھر تھے وہ لیس ہو کر آئے تھے ان میں سرکاری ملازمین بھی تھے اچھا وہ لوگ اریسٹ کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ثبوت موجود ہیں کہ ان کے وہ اٹیک کرنے آئے تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا ویپنز باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں اور کچھ دن پہلے سنگ جانے کے مقام پر ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں جس میں ایک طرف سے پولس کا موقف اور آتا ہے اور کے پی سی ایم کا موقف اور آتا ہے وہ پورسرار واقعہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن زمانت میں عدالت انہیں رہا کر دیتی ہے اچھا وہ رہا ہو جاتے ہیں انہیں وفاق ملزم سمجھتا ہے ملزم گردانتا ہے اور سزاوار سمجھتا ہے لیکن عدالت انہیں رہا کر دیتی ہے وہ جو بھی معاملات عدالت کے ہیں اس کے بعد جب وہ کے پی پہنچتے ہیں سٹسا تو آج ایک ویڈیو ریلیس کی جاتی ہے آن پرپس جس میں علی امین گنڈا پور صاحب اپنے ہاتھوں سے گلپاشی کر رہے ہیں ان سرکاری ملازمین پر جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار بھی ہیں ٹی ایم اے کے بھی اہلکار ہیں دیگر بھی کچھ لوگ ہیں لیکن ان سرکاری ملازمین کو شاباشی دی گئی بونس کا اعلان کیا گیا چھٹی کی بات کی گئی کہ آپ کو خوشی میں چھٹی دی جائے گی اور باقاعدہ ان سے مسافہ کیا جا رہا ہے سی اے ایم کے پی کی جانب سے معانکہ کیا جا رہا ہے گلے لگایا جا رہا ہے استقبال کیا جا رہا ہے سرکاری مہمان سمجھا جا رہا ہے اتنا پروٹوکول دے کر مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ میسیج کیا دیا جا رہا ہے وفاق کو دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ گھنڈاپور is a very sharp politician زبردست قسم کی سیاست کرتا ہے گھنڈاپور میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ دیکھئے آج آپ نے سنا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک نون لیگ کے میمبر نے شور ڈالا ہوا تھا کہ یہ دیکھئے یہ کیا ہو رہا ہے اور فیڈل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ بڑ زیادتی ہے بڑی گربڑ کی ہے اور یہ تو ریاست کے اداروں کے خلاف ریاستی لوگوں کو کھڑا کر دیا اور نوٹس لینا چاہیے اور دوسری طرف گھنڈاپور صاحب گھنڈاپور صاحب چھوڑے دوسری طرف ایک اعلیٰ تحرس ہوڑے سب کو چھوٹی سب کو دو دو سٹیجز کے اندر اسی لوگ ایک پر اسی لوگ کر کے سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور انہوں نے انہوں نے کہ ف آئی آر بھی خارج ہو گیا کوئی کوئی بیل ولی بھی چھوڑی دیا جاؤ جاؤ کر جاؤ تو اب آپ کو ایک خیال ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ چاہتا ہے تو سمجھا دیتے ہیں آپ کو آپ لوگ تو سمجھ سے مالتر پتہ نہیں کیوں ہوتے ہیں بڑے آپ انوسنٹ بنتے ہیں سب پتہ آپ کو وہ ہوتا یہ ہے جی کہ جن لوگوں نے ان کو پکڑا تھا ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور غڑا پور صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے جو پہلے میں ذکر کرنا تھا کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے میں تو نہیں چھے چھے ساتھ ساتھ کھنٹے جا کے وہ خفیہ جا 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 کے بیٹھ جاتے ہیں ڈیٹیل میں باتیں ہوتی ہیں یہ آپ کریں گے یہ میں کروں گا اچھا ایسے اس کا بھی ہے تو غڑا پور صاحب یہ بھی ایک کنسیشن دل لے لی ہے ان سے بھائی لوگوں سے کہ جی آپ ان کو بھی چھوڑے ہیں میرے بندے ہیں and so on and so forth تو وہ چھوڑ دیا اب غڑا پور صاحب نے تو اپنی سیاستہ چمکھانی ہے تو اس لیے انہوں نے ابھی یہ آگلا قدم بھی اٹھا لی ہے اور گورن کا اس پہ کوئی رول نہیں ہے یہ وہ کچھ اور سی گرستاریاں ہوتی ہیں اور کئی اور سی چھوڑ دیے جاتے ہیں اور جو ڈیلز ہوتی ہیں وہ فیڈل گورن نہیں کرتی وہ کئی اور سی ڈیل ہوتی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گھنڈا پور صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ آپ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے خان کے ساتھ آپ یہ بات کریں گے آپ خان کی یہ باتیں میں ہاں میں ہاں میں نہیں ملائیں گے اور آپ ہماری مدد کریں گے اور ہم آپ کو رہنے دیں گے اور ادھر سے یہ کہا گیا کہ اچھا پھر اگر میں نے رہنا ہے تو مجھے آپ کمزور تو نہیں کر سکتے کمزور کیا نہیں تو خان نے میری چھوٹی کرا دنی ہے میں آپ نے تو مجھے پھر بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی تو آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی وہ میں درامے کروں گا اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا سیاسی طور پہ تو اگر آپ نے مجھے استعمال کرنا ہے اور میں سمجھا ہوں کہ ٹھیک ہے استعمال میں ہو سکتا ہوں تو پھر مجھے یہ چیزیں کرنی پڑے گی اور پھر وہ جب وہ کرتے ہیں تو دون تھام سے کرتے ہیں اور وہ جو جن لوگ پر چھوڑا بڑا ہوتا ہے تو سوڑا بڑا ہوتا ہے اس نے بھائی کو صحیح جگہ پہ سیٹ کیا ہے بھائی کو صحیح جگہ پہ سیٹ کیا ہے مگر سیاسات پھر چل رہی ہے اور گھڈا پور اس پہلے گیلری اور وہ اپنی پوزیشن اس ٹیف مینیسٹر اور از امران خان سکنفیڈانٹ فرنٹ فٹ پلیئر اپنگ پلیئر بیٹسمن اپنگ بولر وہ اس کو پکا کر رہا ہے اور ادھر جو ہے وہ اپیر اس کے ساتھ پڑا بہتا ہے گھڑا پور صاحب وہ اکلوتے سیاستدان ہیں جو دو کشتیوں میں سوار ہو کے بھی ڈوب نہیں رہے بلکہ پار لگ رہے ہیں آپ کے تجزیعے کے مطابق آپ نے جس سیاستدان کا حوالہ دیا وہ ہیں تلال چودری صاحب انہوں نے کیا کہا ہے وہ سن لیتے ہیں نہ سن لیں اس کے کوئی اثر نہیں ہے اسلام آباد پر ایک چڑھائی کی گئی جس میں ایک صوبے کے وزیرعالہ کے پی کے آئے جن لوگوں نے یہ چڑھائی کی وہ گرفتار ہوئے اس میں بہت سارے سرکاری ملازمین تھے وہ سرکاری ملازمین کل زمانت پر رہا ہوئے کیپی کے وزیرعالہ نے ان کے گلوں میں ہار پینائے اور کہا کہ آپ کو ون سٹیپ پرموشن دی جائے گی آپ یہ روایت ڈال رہے ہیں کہ کوئی صوبے کا وزیرعالہ اٹھے وفاق پر حملہ کرے وہ حملے میں جتنی بہادری سے کیپی کے وزیرعالہ لڑے کہ وہ جاتے ہوئے اپنی جوتیاں بھی چھوڑ گئے اس بات کو وفاقی حکومت کو سیریس لینا چاہیے اور وہاں پر جو وفاق کے نمائندے چیف سیکٹری اس طرح کی پرموشن یہ چیزیں پرموٹ کریں گے تو کل کوئی بھی صوبہ اپنے وسائل سے وفاق پر حملہ آور ہو سکتا ہے اس خدشے میں آپ کو وزن نہیں لگتا کہ پھر کل کو سرکاری ملازمین بطور اندھن یہ سیاسی جنگ میں استعمال ہوں گے مجھے آپ سے ہی جانا ہے چیف سیکٹری کیا ان پرموشنز کو روک سکتے ہیں نہیں روکنے کو تو روک سکتے ہیں مگر روکیں گے نہیں کیونکہ اپروول آگئی ہے گھڑا پر صاحب نے اپروول کہیں اور سے لے لی ہے اس چیز کو اس لیے تلال چوزی جو مرضی کہتا رہے فیڈل گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی میں نے آپ سے کہا ہے اس کے ہاتھ فیڈل گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں وہ ظاہر ہے خوش نہیں ہوں گے مگر بات یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ کہیں اور علاقوں بھی نہیں چلتی وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں اصلی فیصلے وہیں ہوتے ہیں کہیں ہوں آپ اور وہ فیصلہ یہی ہے کہ اب ہم نے گھڑا پر کو استعمال کرنا ہے بخشرا بی بی کو کرنا ہے بہنوں کو کرنا ہے کچھ ان کے ساتھ کچھ لیم دین کرنی پڑے گی تو اب یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک آنیزی سٹیج ہے اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ مان کے بار کر کے آ جاتے کہ اچھا جی ٹھیک ہے ڈان ہو گیا لوگی ڈان ہو گیا آگے بھائر اب گھنڈا پور بھی آگیا ہے بہنے بھی آگیا ہے بخشرا بی بھی آگیا ہے اب وہ کریں گے کیا میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہ کریں گے یہ کہ وہ دونوں سائیڈز کو کھیلنے کی کوشش کریں گے وہ ادھر عمران خان کو تھوڑا بہت نرمی تھوڑا بہت ادھر سے ان کو تھوڑا بہت کنسیشن اور یہ گیب چلے گی اگلے دو تین مہینے اس کے بعد یہ فیل ہو جائے گی یہ بھی میں لکھے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو دن لوگوں کے ساتھ ڈیل کی ہے ان کی ساری سیاست جو ہے وہ عمران خان پر ڈیپیڈ کرتی ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے اگر ان کی اپنی حیثیت ہو تو وہ ڈیلیں کر سکتے انہوں نے جو بھی ڈیل کی ہے اس کا ساری جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں اگر خان ان کی بات نہیں مانتا تو یہ مجبور ہو جائیں گے خان کی بات مانیں گے ادھر کی بات نہیں مانیں گے جب خان کی بات مانیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خان سے تو پھر یہ جو ڈیل ہوئی ہے بھائی لوگ وہ ختم ہو جائے گی اور بھائی لوگ ان کی اوپر ٹھیک ٹھاک کھڑکائیں گے ان کو پھر مان دیں تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ جو ساری جو ساری جو انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں اگر تو عمران خان صاحب سمل جاتے ہیں اور پیغام پہنچ جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف اور وہ پیغام کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں جو پیغام بشرا بی بھی بہنیں اور گڑاپور صاحب دیں گے ان کو جس کے ساتھ اب آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کا روئیہ کیسے بدلتا ہے پارلمنٹ کے اندر کیا وہ کریں گے باہر کیا کریں گے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے کیا کریں گے آپ نے اب ان کا روئیہ دیکھنا ہے کیا وہ ہسٹائل ہے اسی طریقے کے ساتھ جیسے پہلے تھا یا اب وہ تھوڑی بہت کنسیلییشن ہے یہ بھی تھوڑا بہت شور وور ڈالیں گے مگر ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے یہ جو سارا معاملہ ہے اور اگر ابھی بھی خان صاحب ان کو کہیں گے نگلو باہر دھڑنے کرو یہ کرو وہ کرو اور پھر یہ تنگ کرنے کی کچھ کریں گے تو یہ جو سارا کچھ ہے نا یہ تینوں پارٹیز کے ساتھ جو تھوڑا بہت آپ سمجھیں کوئی انڈسٹینڈنگ ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی بیک ٹو پریزن اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو تین ماہ تک یہ انگیجمنٹ چلے گی اور اس کے بعد اگر فلاوپ ہوئی بھی تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوگی اچھا سٹھ صاحب دوسری طرف عمران خان صاحب یہ ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ نئے جلسوں اور احتجاج کا پلان مرتب کیا جا اور اس اس لئے میں انہوں نے باقاعدہ ایک کمیٹی کی تشکیل کی ہدایت بھی کی ہوئی ہے اب جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے تو تقویت ملتی ہے آپ کے تجزیہ کو کہ دیرزر ڈیل اور اسی ڈیل کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں نو مائی کے باقاعدہ وہ جو ملزمان ہیں وہ بھی بری ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی بریعت پھر علی امین گنڈاپور صاحب کا دھڑلے سے اس طرح کے کام کرنا اور باتیں بھی کرنا اس آباد پر چڑھائی کا اندیا بھی دینا آنے والے دنوں میں اگر پاکستان تحریک انصاف احتجاج اور جلسوں کا پلان مرتب کر لیتی ہے تو اس میں کس طرح سے ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ڈیل is in process جلسوں اور احتجاج کے ہوتے میں بھی اگر تو ڈی چوک والے جلسے کی بات ہوگی تو پھر وہ تو نہیں ہوگی وہ تو اب میرا خیال ہے یہ نہیں کریں گے اگر ادھر ادھر چھوٹے بات demonstrations sit-ins candlelight this thing پچاس لوگ نکلائے چوچوں چھوٹا سا جلسہ کہیں ہو گیا ٹھیک ہے that's okay that is allowed that doesn't destabilize the hybrid regime مگر اگر پھر وہی کام جو پہلے خان صاحب کرتے رہے ہیں 2004 سے لے کے عباد میں نواز شیر کے خلاف اور جو ابھی حالی میں جو خان صاحب نے جو orders دیئے تھے جب خود باہر تھے اور جو حرکتیں کر رہے تھے اگر اس قسم کی بات ہوئی تو پھر the deal is off تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ deal ہوئی ہے انہوں نے ابھی بھی جو ان کی زبان ہے وہ بڑی شاپ ہوگی اور بہت سے یہ ہوگی وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے زیادہ تر یہ اور چھوٹی چھوٹی پریس کانفرنسز میں بیانبازی ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہرتال کی کال ہو گئی ہافہٹڈ کوئی ہرتال ہوئی کہیں جہاں کہیں نہیں ہوئی کچھ لوگ نکلے کچھ لوگ نہیں نکلے نو پروبلم میں کیوں کہ کچھ لوگ نہیں کرے گے دیستی بھی سکتا ہے پر ٹکی اور انکو بھی کچھ کرنا پڑے گا ایتنی ڈیبالی اسی ڈیا سکتا ہے نیچے گر گئے تو اٹھ جائیں گے پی ٹی بے تو وہ بھی انکو بھی تو بالنسزوں پڑے گا تو آپ دیکھیں گے سلمان راجہ کہے گا یہ کر رہے ہیں وہ کرنے ہیں گندہ پڑھ کے گا یہ کرنے ہیں یہ چلتا رہے گا مگر میرا خیال ہے کہ اب کوئی میجر ڈی سٹیبلیزیشن پی ٹی آئی نہیں کرے گی اور پارٹ آف ڈا ریزن ہے کہ شاید حمد ہی نہیں گئی اب اتنی کریک ڈاؤن آئی ہے اور آگے بھی جس کے سب کے قانون بننے جا رہے ہیں اور پیغام یہی ہے کہ اگر آپ بازنیاں ہو گئے تو اس تو بھی زیادہ سختی ہوگی تو میرا خیال ہے وہ پیغام پہنچ گیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خان تک وہ پیغام جو ہے نا یہ لے کے جائیں گے خان کو یہ نہیں کہہ سکتے خان کے ساتھ تو انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا اس کو پتہ نہیں ہے سال سے زیادہ ہو گیا جیل میں رکھا ہوا ہے اور تھوڑا بہت ٹائٹ بھی کر رہے ہیں وہ پرانی فسیلٹیز بھی تھوڑی بہت ڈیفیکلٹیز کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اگر خان کی فسیلٹیز بھی بہتر ہو گئی تو then you'll understand کہ the message is getting through ٹھیک ابھی جب پیش ٹائٹ کرنے کی بات ہوئی تو سیٹی صاحب اے ٹی سی ایکٹ نینٹی نینٹی سیون میں کچھ امنمنٹ ہوئی ہے اور وہ نیشنل اسیملی میں پیش کی گئی ہے اب اس کو اپیرنٹ لی دیکھیں تو وہ ایسے نہیں لگتا کہ وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کرنے یا کنارے لگانے کے لیے کی گئی ہے لیکن اسے تشبیح دی جا رہی ہے یا ایسے سوشل میڈیا پر اسی طرح سے پلے کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات بڑھانے کا باعث بنے گا ایسا ہی ہے ایسا نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے اور اگر یہ امپریشن ہے تو اچھی بات ہے from the establishment's point of view کہ ہاں اگر تسی روڑ کیتی تو پھر ایوی توڑتیں استعمال کریں مگر ان پرنسپل ان کے خلاف نہیں ہیں ان پرنسپل جانے پرنسپل ان کو بلوشستان ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا پہلے ان لوگوں نے جنیون ٹیلریسٹ کو تھے گلیبان کے یا سیسیشنیس ان کو گرفتار کیا تھا اور پھر عدالتیں چھوڑنا شروع کر دیا انہوں نے تو اب یہ سورہ سورہ کلیٹری کوٹس اسی لیے اگر آپ نے کسی کو لے کے جانا ہے تو کام اس کام تین سے چھے مینے کی تفتیش پہلے پوری چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں بیسیکلی دس لاو اس اگینس جینیون ٹیلریسٹ مگر اس کے اندر چھوٹی مٹی وہ کلاوز چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس کے اندر ایسے لوگ جو تنگ کر رہے ہیں فور پولٹیکل ریزنز اب یہ ڈی چاک میں آئے نا پھر تو اس کے تیاد وہ پھر پکڑ کے لے جائیں گے اور کہیں گے اچھا جی تو اسی انڈر بڑ کیتی ہے تو وہ جسے پبلک آرڈر بھی آ جائے گا تو کوئی ظاہر ہے پھر وہ عدالتوں میں جائے گا عدالت کی مگر استعمال ہو سکتا ہے یہ ہے البتہ یہ ہے کہ اگر جینیون ٹیلریسٹ ہیں تو پھر ان کو چھے چھے مہینے وہ رہیں گے اور عدالتیں بھی نہیں چھوڑیں گی